جب سراقہ بن مالک الرجوع شبیخ خندق کے موقع پہ تشریف لائے کہ سراقہ ادھر آؤ آپ نے کدال پکڑی اور پتھر پہ ماری پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا آپ نے فرمایا دیکھ رہے ہو کیسر و کسرہ کے محلات نظر آرے ہیں مسلمان خوش ہو گئے کہ سراقہ ایک وقت آئے گا جب کیسر و کسرہ مسلمانوں کے پاؤں تلے رون دے جائیں گے اور تجھے کنگن پہنائے جائیں گے وہ وقت آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس چلے گئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور آیا سراقہ بھی مر ہو گئے بہوش ہو گئے لوگ رو رہے ہیں وَا رَأْسَا وَا جَبَلَا ہائے ہمارا پہاڑ چلانے گا ہوش میں آئے کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو مجھے موت نہیں آئے گی کہا ہم تو آپ کے فراق میں رو رہے ہیں کہ کہیں آپ کی موت نہ آ جائے کہا نہیں مجھے موت نہیں آئے گی ابھی ارے کیا کہہ رہے ہو کہا کائنات کے سر تاج نے کہا تھا سراقہ تجھے کنگن پہنائے جائے گی میں نے ابھی کنگن نہیں پہنے موت کیسے آئے گی اور اللہ کے رسول کی زبانِ عقدس اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتی تھی اور اسی بات کو قرآنِ مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا ظَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا اللہ نے قسم اٹھائی اور ساتھ گواہی دی کہ یہ زبان اللہ کی وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتی پھر وہ وقت آیا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیسے رو کس طرح کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ کنگن لیے کہتے بلاؤ کسی بڑے انسان کو کہا سراخہ کا ایک قدر سب سے بڑا ہے کہ بلاؤ سراخہ یہ پہنو سراخہ کو کنگن پہنائے گے اور وہ رو رہے تھے اور مسکرا رہے تھے ارے سراخہ مسکرا بھی رہے اور رو بھی رہے ہو وجہ کیا ہے کہا ہمیں تو پہلے ایمان تھا خوش اس لیے ہو رہا ہوں اللہ کی رسول کی زبان سے جبات نکلی آج تک اس سے بڑی سچائی ہم نے دیکھی نہیں رو اس لیے رہا ہوں آج وہ اللہ کے پاس ہیں اگر دنیا میں ہوتے تو اپنی زبان کی سچائی وہ خود دیکھئے آجات چائی ہمیں